بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک فوج کی بے شمار قربانیوں کے بعد کراچی میں امن و آمان کی صورتحال برقرار ہوئی تھی شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تھا لیکن پھر کراچی میں انہی جماعتوں کی حکومت آگئی جو اس سے قبل دہشتگرد پیدا کرتی رہی جنہوں نے اوزیر بلوچ جیسے دھرندے کو پالا تھا کراچی ایک بار پھر جرائم کی اماجگاہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے زیر نظر ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک پٹرول پمپ پر کیسے ڈکیٹی کی جا رہی ہے نو بج کر پینٹالیس منٹ پر فیڈرل بی ایریے کے پی ایس او پمپ پر دو مرسیکل سوار آ کر رکے ہیں پٹرول پمپ پر کھڑے کیشیر کو پشٹل دکھا کر لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے ہاتھ سے سارے پیسے لے لیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ظالم ڈکیٹ اسے مار بھی رہا ہے اس کی جیبوں سے بھی پیسے لینے کے بعد اسلاح لہراتے ہوئے ڈاکو وہاں سے فرار ہو گئے ہیں ہمارا حکومت وقت اور پاک فوج سے مطالبہ ہے کہ اگر کراچی کے حالات کو فلفور کنٹرول نہ کیا گیا تو کراچی ایک بار پھر سے جرائم کی اماجگاہ بن جائے گا اللہ کے ذات کراچی کے شہریوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین سم آمین